یار آج نہ گھر والے بھی اداس ہوں گے اور ہمیں بھی تھوڑی سے اداسی ہونے والی ہے وہ کیوں پتہ لگ جائے گا یہ حالات ہوئے ہوئے ہیں اس کے گاہو اسلام علیکم ویلکم تو مائی این ایڈر ویلوگ چلو جی سادہ دا ویلوگ آجی شروع رہنی ہو یا تکارہ لائنسانو بلانا شروع کرتا ہے سادہ دا ویلوگ نمارا گولی اور نا دے کام مقاو پہلے میں آیا ہوں دراصل سموسے لینے کے لئے تو یہ ان کے سموسے جہاں میں رہتا ہوں یہاں پر سب سے زیادہ اچھی اور مزیدار سموسے مشہور سموسے ہیں اپنے کے لئے ٹیز کافی اچھا ہے تو ایک سموسہ انہوں نے مجھے چالیس روپے کا دیا اچھا یہ اس بندے نے تیسٹ دینا گاڑی گاہتے ہیں اسے آگے چلانے آتی اسے ریوارس نہیں چلانے آتی اب اسے محمود سکھا رہے ہیں کہ ریوارس گاڑی کیسے چلاتے ہیں اب یہی وہ ریوارس چلا رہا ہے یہ نہیں سیکھ سکتا آج میں میٹروں میں بیٹ تو گیا ہوں لیکن اتنا راشت ہے ہاتھ سے زیادہ راشت ہے پہلی دفعہ بیٹو آج میٹروں چیک کرو رہا ہے بھائی میری دھوپ ہے میں نے آج بھائی میٹروں میں نہیں بیٹھنا بس ہوگی میری بیٹھ کے بھائی کتنا راشت ہے میں آج دونس کے گھر گیا تھا تو وہ جیسے ہی اب واپس میں کھر جا رہا ہوں تاہیے میں سارے نو ہو گئے ہیں دس بنجھنے لگے ہیں میں نے آگے جا کے جناب آج کیشہ پہ اٹھا جانا ہے آفی سٹیشن آتی ہے دیج اور پھر میرا نمبر آئے گا کافی خراب تو نانی مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے چھوڑا ہو مجھے چھوڑا ہو کیونکہ موسم ہو گیا کافی خراب اب میں نے بھائی کو کہا تو جا چھوڑنے میں نہیں چاہتا اب بھائی جا رہا چھوڑنے کے لیے کیونکہ ہر تمائن جاتا ہوں چھوڑنے کے لیے میں نے کہا تو جا صبح صبح اٹھاؤں اور موسم چیک کریں آپ کیسا بنا ہوئے اور ایک بار بلاو یہ جون کا مہینہ چل رہا ہے جون کا وہ بھی ملتان میں جون کا مہینہ ایسا ہوگا کبھی سوچا نہیں تھا چلتا ہوں باری شروع ہوگی گھر چلتا ہوں بس یار چلتے ہیں بھائی سازی کے پاس آیا تھا یہ ہمارے بہت پرانے ہمسائیں ہمارے تھی کہنا یہ پہلے میری دکان ہوا کرتی تھی اور ان کے یہ میرے ہمسائے ہوتے ہیں ہمسائے ہوتے ہیں تو اولے سولے پہلے ہیں اوہ نہیں اولے یہ کونس ہے مریہ یا یورپ آئے گا کچھ نہیں ہوتا اللہ خواہ کرے گا بھائی سازی بادل چیک کریں آپ اس طرح سے بلکل کالے سہاب آدل بارش شروع ہوگیا بھائی سازی میں چلتا ہوں ہمجھے اجازت ہو بارش ہوگی ہے میں چلتا ہوں گھر دیر ہو جائے گی نکلو جہاں سے چیک کرو اولے گی رہے ہیں اولے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھے خاصے اولے گی رہے ہیں نیچے بھائی سازی یہ چیک کریں یہ چیک کریں اولے گی رہے ہیں وہ دیکھ وہ اوہ یہ مریہ والوں میں در بلانے مبارک دیانے لگا لیتا ہے اپنے کے وہاں در دو سور پہ چلتا ہے ایک بارک دیانے لگا لیتا ہے اولے گی رہے ہیں کافی زیادہ یہ یہ کافی زیادہ بڑھا ہے لگے اچھے میں لوگوں نے اس کے ساتھ مرائے ہوئے تھے موسم چیک کریں ملتان کا غالب موسم ہو گیا ملتان کا میں ابھی نکلتا ہوں گھر کی طرف میں جا رہا تھا تو ایک ڈامنا بارش شروع ہو میں یہاں ہی رکھتے ہیں جیسے بارش رکھتے ہیں جیسے بارش رکھتے ہیں تیز بارش آئے یہ حالات ہوئے ہوئے ہیں کہ یہ جو کیل ہے نا یہ والا جو کیل یہ ادھر سے اکھڑ کے ادھر آگے گئے شکر ہے گاڑی کے شیشے کو نہیں لگا اتنی تیز ہوا تھی اور یہ جو بانس تھا نا یہ ادھر پڑا ہوا تھا تو بس اللہ خیار کرے چیز کا معاینہ کہا رہے ہو یہاں کھڑے ہو کے یہ معاینہ کہا رہا ہے کسی چیز کا یہاں کہ پودے وغیرہ زیادہ پانی جو نہیں چلا گیا لگتا ہے چلا گیا نا اچھا ہم نے جو سبزیاں مگر لگائی ادھر میں وہ تو آپ کچھ گئی کچھ بچ گئی ہوں گی کیونکہ کسی کو پانی زیادہ نہیں دینا تھا اور کسی کو زیادہ دینا تھا یہی صاحب تھا میں آیا جہاں یہ کھٹنگ والی شوپ پہ یہ ایک تو ڈاڑی بوٹ بڑی ہوگی ہے اس کو جو رسیت کروانا تھا نچے سے خط بنوانا ہے بال ٹھیک ہے چلیں بھائی کریں موسیقی 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 کہ بس میری کوئی چیز آئے اور مجھے دن تھا لے تو آئیوں جائز کے لئے کوشت اور بڑی مشکل سے ملنا ہے بہرحال میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ کے گھر بھی اس طرح کے جانور وغیرہ آتے ہیں آپ کے گھر کے سامنے کوئی کتہ وغیرہ آجاتے ہیں یا آپ کے گھر میں بلی وغیرہ آتی ہے کوئی بھی تو آپ انہیں نہ کوشش کیا کریں دیلی انہیں نہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کے دیا کریں اس سے جانور کو دینا چاہیے آپ کے ریزٹ میں برکت ہوتی ہے کرو اس کے گاؤ یہ تجھے دوپیہ گرمی دو بجے تجھے یہاں پہ سکون نہیں آیا یہ میرے بغیر بچائے رہ نہیں سکتا اجھے یا رک میرے بات سن میں کرسیاں لے آؤں یہی بیٹھتے ہیں گپ شب لگتے ہیں ہوا چل یہی امید ہے کہ تمہیں بکھائے گا تیرا بس نہیں چلتا تو وہ بہاں بھی مجھے بکھا دے گا سنا گیا آل چالے ٹھیک ہے کیسے مل تو لے اسلام تو کھا لے میں اسلام ہی نہیں کھا رہا کیسا بندہ جائے بندہ نے دل کھلا کیا مجھے چھپ کر کے یہاں لے ہے الخیر والی شعب کر اور کہتا ہے جا پیسے دیں اس نے پانچ سو روپیار جا دو پلے اس محصف بہتا ہے یار آلی ترہ دل کھلا کیسے کھل جائے تیرے جاتا چیڑی ہے جاتا دل نہیں ہے جلو دیں گا یا یہ دوپ لے کے ہیں بسم اللہ کا سلمان بھائی اور کچھ کہنا چاہو گے آپ نہیں بس اتنا کچھ بھی میرے بارے میں اللہ آپ جو رکھی گے آپ بسم اللہ کریں اہون ماما جی آوی جاؤ اصل میں مامو کو چھوڑنے جا رہا ہوں آج بس ٹین پر کیونکہ مامو جا رہے ہیں روٹی روزی کراچی جا رہے ہیں مامو تو پھر مامو کو میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں آج اہون مامو یہ ہے ملدان کا بس ٹین مطب جس کو لاریتہ بھی بولا جاتا ہے یہ سب سے بڑا ملدان کا لاریتہ ہے یہ لہور ہے یہ اسلام آباد ہے فیصلہ آباد سیالکوڑ کراچی لگتا ہے وہ سب سے اینڈ میں ہے یہ آگے کراچی والا ہاں جی بھائی کراچی جانے ہیں مامو کو چھوڑنے آیا ہوں بس ٹین پر جو جو مامو مامو لگتے وہ کی تکٹ کتے بہتے جانے سات بجے مامو کی گاڑی نکلنے ہیں یہاں پر آپ تائم کیا ہوا ہے صحیح چھے ہو گیا آدھا گھنٹہ رہتا ہے اب انتظار کرتے ہیں آدھا گھنٹہ یہاں ہی رکھتے ہیں مامو جی نے چاہے آرڈر کر دی مزہ آ جو مزہ آگے قسم سے مامو اچھا اکبر بھائی نے اچھا سپیریں اڈے دی چاہا اڈے دی چاہا پھر صحیح ہے بس گزارہ کر دی پھائی ہے پیادی ہو گیا بس مامو نکلنے لگ ہے مامو سے ملتے ہیں اور پھر آم چلتے ہیں گھر واپس بھائی کل کل آیاں جا رہے ہیں مامو واپس میں نے کہا مامو گاڑی تک انچا ہی ہوا کے جاتے ہیں خدا حافظ چلو جی آپ چلتے ہیں ہم واپس اجازتی کی وجہ یہی تھی کہ مامو آئے ہوئے تھے اور میں مامو کو چھوڑا ہوں آپ آئیں گے مامو چھ ساتھ مینے کے بعد وہ جب بھی آتے ہیں ان کے ساتھ شگل مزاق لگا رہتے ہیں روز کوئی نہ کوئی تو وہ زیادہ اپنا وقت ہمارے گھار ہی گزارتے ہیں اس وجہ سے چلو کوئی نہیں یہ تو زندگی کا حصہ آنا جانا لگا رہتے ہیں کوئی نہیں اللہ موسیقی موسیقی